بابا جی آج مدارس کے بارے میں میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں مدارس کے بارے میں جی بابا مدارس کے بارے میں جی بیٹا پوچھو لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے ہے رے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت میں یا کوئی الزام ہے اور دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بزمنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے بابا جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے عجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی جہل کی تارکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی 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 محو درس بخاری وہاں ہے کوئی گود میں لے کے بیٹھا کوئی دل میں سے مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی آپ چاہتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لئے درس گاؤں سے نفرت ہوئی ننموں میں پچے سے جھکائے ہوئے روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی اے پسر قال قالم نبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارد قائم مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت نیا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارساں سے ہی امن کا ایک نیٹھا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان برا کے ذل سے کیا کام ہے بابا دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی اے زنی بد زنی دشمنی سرکشی نہیں بیٹا بلکہ ایک نگاہ بسیرت سی مولدی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی گم رہوں کو دکھا دیتے ہیں راستا سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی پھر یہ کیا پیل یہ ہر طرف سمسنی یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو بارسانِ نبی کیونکہ روح محمد کی ہے بتا سے ہی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی داڑی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا داڑی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے لوگ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک ملتا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان براک سے سے کیا کام ہے بابا تیسری بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے یہ مدارس تو صوفہ کی اولاد ہے جن تلک پہنچتی ہے ہمارے سند وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے ابن مسعود کی درسگا کوف میں ان مدارس کی مضبوت بنیاد ہے درسگاہ علی کے ہی فیضان سے آج تک شہیر بغداد آباد ہے ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقہ ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکزوں سے کیا کام ہے بابا چوتھی بات یہ معلوم کرنی ہے کہ قوم کو ان مدارس نے جو کچھ دیا پیارے بابا اسے اب کرو نہ بایا قوم کو مدن جیسا ستارا دیا بھومتِ گرد جس کے رہے کہے کشاں ایک رہے بردیا مفتی کی شکل میں جس کی عظمت کو حیران ہے آسمان سر مخفی کرو میرے اوپر آیا ان مدارس میں پھولا پھلا ایک جوان رہے نمائے جمعیت سر کارواں جس کے بارے یہ کہتے ہیں اگل جہاں ہو ہمارا وہ آئند کا حکم را ہو ہمارا وہ آئند کا حکم را کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر ایک چمکتا دمکتا بڑا نام ہے لاغ کہتے ہیں دیشت کی یہ ارتقہ ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت یا کوئی الزام ہے کون دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بد امنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان برا کے ذاں سے کیا کام ہے جی بیٹا کوئی اور بات پوچھنی ہے جی بابا ایک اور بات پوچھنی ہے بہترمزی قدر میری پیارے پدر یہ مدارس ہے یا ایک کمائی کے گھر میرے سادہ سے چھوٹے پسر یہ علومِ نبوت کے پیغام بر ہوں گے کیسے تجارت کے اٹھے پسر ان کو محبوب ہرگز نہیں مال و ذر جن کو محبوب ہو اپن علم و ہنر کیسے کرتے گزارا ہے پھرے پدر ڈال کھاتے ہیں بیچار شام و سہر ہے غزہ ان کی روحوں کی علم و ہنر بے نیازی پہ ان کے ملک ہے فدا تذکرِ جن فقیروں کے ہیں عرش پر تذکرِ جن فقیروں کے ہیں عرش پر جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے رات کو اس چٹائی پہ آرام ہے جو کہتے ہیں دنشت کی یہ التقا ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت لیا کوئی انزام ہے چاند جیسے دمکتے چمکتے پسر اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی بابا پوچھئے اب مدارس کے بارے اے میرے پسر رائے دو اپنی خواہش کو ظاہر کرو میری خواہش ہے بابا کے فوراں مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو حشر کی سختیوں تنگیوں میں مجھے رب کو بیموں دکھانے کے قابل کرو ٹھیک ہے میرے بیٹے میں تیار ہوں اپنے قرآن کا حفظ محفظ بنو جذبہ حق سرشار عالم بنو دوبے ظلمتوں میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنو ایک خادم بنو میرے دل میں اندھروں کی شب کے لیے روشنی سے برا ایک پیغام ہے شباش بیٹا شباش حکمرانوں بس ایک مہربانی کرو ان فقیروں سے مت چھیڑ خانی کرو مدرسوں کے تقدس کی خاطر بھی تم اپنے آئین پر نظر سانی کرو جن کے نیچے فرشتے بچاتے ہیں پر ظالموں کی تم قدر دانی کرو این حق کی اگر ترجمانی کرو پھر ہمارے دلوں پر زیابازی تم خام فرسائے سے حکمرانی کرو اور اتگر جلالی سے بھی کہد تو امدارس کی بس مدح خانی کرو امدارس کی بس مدح خانی کرو کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے موسیقی موسیقا